اعوذ باللہ من الشیطان وجیب بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم ویورز آج حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے کا دوسرا حصہ انشاءاللہ ہم پڑھیں گے پارٹ ٹو اور یہ واقعہ ہے کہ جہاں ہم نے آدم کو پہلے سجدہ کر اہد لے لیا تھا پھر وہ بھول گیا اور ہم نے کستن اس میں نہیں پایا تھا اور پھر جب ہم نے فرشتوں کو حکم دیا تھا آدم کے آگے جھک جاؤ سب جھک گئے تھے مگر ابلیس نہیں جھکا اس نے انکار کیا اس پر ہم نے کہا اے آدم یہ تیرا اور تیری بیوی کا دشمن ہے ایسا نہ ہو کہ یہ تمہیں جنت سے نکال کر رہے اور تم محنت میں پڑ جاؤ تمہارے رب تمہارے لئے اب ایسی زندگی نہ تو اس میں بھوکے رہتے ہو نہ برہنہ نہ تمہارے لئے پیاس کی جلن ہے نہ سرج کی تپش لیکن پھر شیطان نے آدم کو وسوسہ میں ڈالا اس نے کہا اے آدم میں تجھے ہمیشکی کے درخت کا نشان دے دوں اور ایسی بادشاہی جو کبھی زائل نہ ہو چنانچہ دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا اور دونوں کے سطر ان پر کھل گئے تب ان کی حالت ایسی ہو گئی کہ باگ کے پتے توڑنے لگے اور ان سے اپنا جسم ڈھانکنے لگے عرض کیا غرض کہ آدم اپنے پروردگار کے کہنے پر نہ چلا پس وہ بیراہ ہو گیا پھر اس کے پروردگار نے اسے برگزیدہ کیا اس پر لوٹ آیا اس پر رہ کھول دی چنانچہ اللہ نے حکم دیا تھا تم دونوں کٹھے یہاں سے نکل چلو تم میں سے ایک دوسرے کا دشمن ہوا پھر اگر میری طرف سے تمہیں یعنی تمہارے پاس تمہاری نسل کے پاس کوئی پیام حدایت آیا تو جو کوئی میری حدایت پر چلے گا وہ نہ تو بیراہ ہوگا نہ دکھ میں پڑے گا اور جب ہم نے کہا فرشتوں کو سجدہ کرو آدم کو تو انہوں نے سجدہ کیا مگر ابلیس نے سجدہ نہیں کیا اس نے تکبر کیا اور وہ تھا منکروں میں سے اور ذرا انہیں آدم کے دو بیٹوں کا قصہ بھی بے کم و کاس سنا دو جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کر لی گئی اور دوسرے کی قبول نہیں کی گئی اس نے کہا میں تجھے مار ڈالوں گا اس نے جواب دیا اللہ تو متقی لوگوں کی ہی نظریں قبول کرتا ہے اے اولاد آدم ہم نے تم پر لباس اتارا ہے تاکہ تمہارے جسم کے قابل شرم حصوں کو ڈھانکے اور تمہارے لئے جسم کی حفاظت اور زینت کا ذریعہ بھی ہو اور بہترین لباس تقوی کا لباس ہے اے بنی آدم ایسا نہ ہو کہ شیطان پھر تمہیں اسی فتنے میں مبتلا کر دے جس طرح اس نے تمہارے والدین کو جنت سے نکلوایا تھا اور ان کے لباس ان پر سے اتروائے تھے تاکہ ان کی شرمگاہیں بے پردہ ہو جائیں اور اس کے ساتھی تمہیں ایسی جگہ سے دیکھتے ہیں جہاں سے تم انہیں نہیں دیکھ سکتے ان شیطان کو ہم نے ان لوگوں پر سرپرست بنا دیا ہے جو ایمان نہیں لاتے یہ وہ پیغمبر ہے جن پر اللہ تعالی نے انام فرمایا آدم کی اولاد میں سے اور ان لوگوں کی نسل سے جنہیں ہم نے نوح کے ساتھ کشتی میں سوار کیا تھا اور ابراہیم کی نسل سے اور اسرائیل کی نسل سے اور یہ ان لوگوں میں سے تھے جن کو ہم نے ہدایت بخشی اور برگزیدہ کیا ان کا حال یہ تھا کہ جب رحمان کی آیات ان کو سنائی جاتی تو روتے ہوئے سجدے میں گر جاتے تھے اے اولاد آدم کیا میں نے تم کو ہدایت نہ کی تھی کہ شیطان کی مندگی نہ کرو وہ تمہارا کھلا دشمن ہے جب کچھ نہ تھا تو اللہ تھا اللہ نے چاہا کہ میری ربویت اور خالقیت کا اظہار ہو اللہ کے ارادے میں جب یہ بات آئی کہ میری عظمت کا اظہار ہو تو ضروری ہوا کہ عظمت کو پہچاننے اور اللہ کو جاننے کے لیے کوئی مخلوق ہو جیسے ہی اللہ نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں خالق کے ارادے میں جو کچھ تھا قائدوں، ذابطوں، فارمولوں اور شکل و صورت کے ساتھ عالم وجود میں آگایا عالم وجود کا نام کائنات ہے کائنات ایک ایسے خاندان کا نام ہے جس میں بے شمار نوعیں ایک کمبے کی حیثیت رکھتی ہیں ان نوعوں میں فرشتے جنات، انسان، جمادات، نباتات، حیوانات، زمین، سماوات اور بے شمار کہکشانی نظام ہیں خالق کے کائنات نے ان نوعوں کو سننے، دیکھنے، سمجھنے خود کو پہچاننے اور دوسروں کو جاننے کی صلاحیت عطا کی ہے ان صلاحیتوں سے سب نوعوں نے یہ بات سمجھ لی کہ جس عظیم اور بابرکت حسین نے انہیں تخلیق کیا ہے وہ ذات قادر مطلق ہے عظمت و ربوبیت اور خالقیت کے اظہار کے لیے ضروری تھا کہ کوئی مخلوق ایسی ہو جو حکمت کائنات کے رموز سے واقف ہو کفاکفیت کے لیے لازم تھا کہ مخلوق ان صفات کی حامل ہو جو کائنات کی تخلیق میں کام کر رہی ہیں اس مقصد کے لیے اللہ تعالی نے انسان کو اپنی صفات پر تخلیق کیا اور اسے ان صفات کا علم عطا کر کے خلافت و نیابت سے سرفراز کیا قرآن کریم میں جہاں انسان کی تخلیق کا تذکرہ ہوا ہے وہاں یہ بات بالوضاحت بیان کی گئی ہے کہ انسان کا خمیر مٹی سے گوندا گیا ہے اور اللہ تعالی نے مٹی کو بجتی اور کھنکھناتی فرمایا ہے یعنی خلا مٹی کے ہر ذرے کی فطرت ہے انسان ناقابل تذکرہ شہ تھا ہم نے اس کے اندر اپنی روح پھونک دی اور یہ دیکھتا سنتا اور محسوس کرتا انسان بن گیا روح پھونکنے سے مراد یہ ہے کہ خلا میں حواس پیدا کر دئیے گئے عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ انسان محض گوشت پوسٹ اور ہڈیوں سے مرکب جسم ہے اس کی تمام تردل چسپیاں تمام توجہ اسی جسم پر مرکوز رہتی ہے اور وہ اپنی توانائی اس جسم کو پروان چڑھانے اور آسائش بہم پہنچانے میں استعمال کرتا ہے جبکہ حقیقت یہ ہے کہ اصل انسان گوشت پوسٹ کا جسم نہیں بلکہ اصل انسان وہ ہے جو اس جسم کو متحرک رکھتا ہے یہ اصل انسان جو مادی جسم کو سہارہ دیتا ہے روح ہے عظیم روحانی سائنستان حضور کندر بابا علیہ رحمت اللہ علیہ نے کتاب لوہ کلم میں اس بات کو اس طرح بیان کیا ہے ہم اپنے مادی جسم کی حفاظت کے لیے لباس بناتے ہیں لباس خواہونی ہو سوٹی ہو نائلون کے تاروں سے بنا ہوا یا ریشم سے بنا ہوا ہو جب تک گوشت پوسٹ کے جسم پر موجود ہے اس میں حرکت رہتی ہے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کوئی آدمی ہاتھ ہلائے اور کمیز کی آستین نہ ہلے ایسا کبھی نہیں ہوا کہ کمیز کو چار پائز پر ڈال دیا جائے یا کھونٹی پر رٹکا دیا جائے تو اس کے اندر اسی طرح حرکت پیدا ہوگی جس طرح مادی جسم کی حرکت کے ساتھ ساتھ لباس میں حرکت پیدا ہوتی ہے اصل بات یہ ہے کہ لباس کی حرکت جسم کے تابع ہے سوٹی اونی یا کھال کے بنا ہوئے لباس میں اپنی ذاتی ہے کوئی حرکت واقعی نہیں ہوتی اس طرح جب روح آدمی سے بے تعلق ہو جاتی ہے اور وہ آدمی مر جاتا ہے تو کپڑے سے بنے ہوئے لباس کی طرح گوشت پوسٹ اور رگ و پٹھوں سے مرکب مادی جسم کے اندر بھی کوئی ذاتی حرکت یا قوت مدافعت باقی نہیں رہتی جب تک روح اس لباس کو پہنے ہوئے تھی اس لباس میں حرکت اور قوت مدافعت موجود تھی پس ثابت ہوا کہ ہم گوشت پوسٹ کے جس انسان کو اصل انسان کہتے ہیں وہ اصل انسان نہیں بلکہ اصل انسان کا لباس ہے اللہ تعالیٰ اپنے محبوب بندے سیدنا حضور علیہ السلام سے فرماتے ہیں یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں سوال کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہہ دیجئے کہ روح میرے رب کے عمر سے ہے عمر کی تعریف سورہ یاسین میں اس طرح سے کی گئی ہے اس کا عمر یہ ہے کہ جب وہ کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو کہتا ہے ہو اور وہ ہو جاتی ہے ان آیات میں تفکر سے یہ حکمت سامنے آتی ہے کہ آدمی جسمانی اعتبار سے ناقابل تذکرہ شیع تھا یا تذکرہ شیع ہے اس کے اندر اللہ کی روح کی روحی اصل انسان ہے اور وہی اصل انسان صفات الہی کا علم رکھتا ہے سورة البکرہ میں یہ واقعہ بے تفصیل مذکور ہے کہ اللہ نے جب آدم کی تخلیق کا تذکرہ فرشتوں سے کیا اور انہیں بتایا کہ میں زمین میں اپنا نائب بنانے والا ہوں تو فرشتوں نے ارز کیا کہ اگر آدم کی پیدائش کا مقصد یہ ہے کہ آدم دن رات تیری عبادت کرے گا تو ہم پہلے سے ہی اس کام کے لئے موجود ہیں ہم ہر لمحہ تیری حمد و سنا میں لگے رہتے ہیں اور بغیر کسی ہی لحجت کے تیرا حکم بجا لاتے ہیں اس میں مٹی کے پتلے سے فتنہ و فساد کی بو آتی ہے اللہ نے فرشتوں کی بات کو رد نہیں کیا اور اشارت فرمایا کہ جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے اللہ نے آدم کی تخلیق کو کائنات کے رموز اور فارمولوں کا علم اتا کر کے فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرشتوں سے کہا کہ اگر تم حکمت کائنات سے واقف ہو تو بیان کرو فرشتوں نے ارز کیا کہ ہم تو اتنا ہی جانتے ہیں جتنا آپ نے ہمیں سکھا دیا ہے اور حقیقت میں علیم و حکیم آپ ہی ہیں جب حضرت آدم نے فرشتوں کے سامنے اللہ کی عطا کردہ علم کا مظاہرہ کیا تو اللہ نے فرمایا میں نے نہ کہا تھا تم کو مجھ کو معلوم ہے پردے آسمان و زمین کے اور معلوم ہے جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو اور جو کچھ تنچپاتے ہو شرف انسانیت پر مہر تصدیق سبت کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ حضرت آدم کو سجدہ کر کے ان کی حاکمیت کو تسلیم کر لیں جب کہا تے رب نے فرشتوں کو میں بناوں گا ایک بشر کھنکھناتے سنے گارے سے پھر جب ٹھیک کروں اس کو اور پھونک دوں اس میں اپنی جان تو تم گر پڑھو اس کے آگے سجدے میں پھر سجدہ کیا فرشتوں نے سارے کٹھے مگر ابلیس نے غرور کیا اور وہ تھا منکروں میں سے فرمایا اے ابلیس تجھ کو کیا اٹکا ہوا کہ سجدہ کرے اس چیز کو جو میں نے بنائی اپنے دونوں ہاتھوں سے یہ تو غرور کیا یا تُو بڑا تھا درجہ میں بولا میں بہتر ہوں اس سے مجھ کو بنایا تُو نے آگ سے اور اس کو بنایا مٹی سے فرمایا تو نکل جائے یہاں سے کہ تُو مردود ہوا اور تجھ پر میری فٹکار ہے اس جزا کے دن تک ابلیس اپنے غرور اور تکبر میں یہ بھول گیا کہ آدم اور جنات دونوں خدا کی مخلوق ہیں مخلوق کی حقیقت خالق سے بہتر کوئی نہیں جانتا شیطان غرور اور تکبر میں یہ سمجھنے سے کاثر رہا کہ مرتبہ کی بلندی اور پستی اس مادے کی بنیان پر نہیں ہے جس سے کسی مخلوق کو خمیر سے تیار کیا گیا بلکہ ان صفات پر ہے جو اللہ تعالی نے اس کے اندر ودیت کی ہیں ابلیس نے جب یہ دیکھا کہ اس حکم کی خداوردی نے رب العالمین کی آگوش رحمت سے دور کر دیا ہے تو اس نے توبہ اور ندامت کے بجائے حد درمی کا مظاہرہ کیا اور اپنی گمرائی کا ذمہ دار اللہ تعالی کو قرار دیا اور کہا مجھے تو نے اغوا کر لیا اور صراط مستقیم سے بھٹکا دیا اگر تو مجھے قیامہ کے دن تک محلت دے تو میں آدم ذات پر خود اس کی اپنی حقیقت آجکار نہ ہونے دوں اور انسان کو اسی طرح گمرہ کر دوں اس طرح تو نے مجھے صراط مستقیم سے بھٹکا دیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا تو اپنے حربے استعمال کر کے دیکھ لے میرے سچے بندے تیرے دھوکے میں نہیں آئیں گے ابلیس اپنی گستاخی کی بنا پر ملعون اور راندہ درگاہ قرار پایا محترم ویورز آج کی اس ویڈیو میں اتنا ہی کافی ہے انشاءاللہ ہم اگلے حصے میں حضرت آدم علیہ السلام کے قصے میں جو حکمت ہیں وہ اور مزید جو واقعات ہیں جنت کے اندر ملکی موجودی کے وہ بیان کریں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ